ایک بار کی بات ہے دونوں ہی ماں بننے والی تھیں گھر میں خوشی کا ماہول تھا ان کی ساس کلاوتی بھی بہت خوش تھی کچھ دن بعد دونوں ایک ایک بیٹی کو جنم دیتی ہیں ساوی تری کو بس یہ پتہ کرنا تھا کہ سمیترا کی بیٹی کیسی ہے اس لئے وہ نرس سے پوچھتی ہے میری جیٹھانی کی بیٹی کیسی ہے مجھے بھی تو بتاؤ آپ کی جیٹھانی کی بیٹی تو بہت زیادہ سندر ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے سندرتہ میں چار چاند اس کے سنہری بال لگاتے ہیں جو بالکل سونے کی طرح چمک رہے ہیں آپ کی بیٹی اتنی زیادہ سندر نہیں ہے لیکن آپ کی چیٹھانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں وہے زندہ بھی بچ پائے گی یا نہیں سمیترا ساوی تری کی بیٹی کی بارے میں سنتی ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے لیکن جب سمیترا کی طبیعت کی بارے میں سنتی ہے تو اسے بہت سکون ملتا ہے اور وہے جلدی سے اپنی بہن کو فون کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کاویری ہمارے پاس زیادہ سمیہ نہیں ہے میں اپنی بیٹی کو اس کی بیٹی کے آگے جھکنی نہیں دوں گی اس منہوس کی بیٹی بہت زیادہ سندر ہے اور تجھے پتہ ہے اس کے سنہری بال ہیں تجھے کچھ بھی کر کے اس کی بیٹی کو بہت صورت کرنا ہوگا بس میری ہی بیٹی کے چرچے ہونے چاہیے آج رات کو ہی کام ہو جانا چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے ساویتری اپنی بہن کو سب سمجھا دیتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے رات ہو جانے کے بعد جب ہسپٹل میں کوئی نہیں تھا تو کاویری آتی ہے اور سمیترا کی بیٹی کو چرا کر ایک جادو گرینی کے پاس لے جاتی ہے بیچاری نفجاد بچی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہے جادو گرینی اپنے کالے سائے سے اس کے بال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے اور اس کا رنگ بھی کالا کر دیتی ہے کہاویری اسے بدصورت کر کر سمیترا کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اپنی بہن کو فون کر دیتی ہے یہ ہے سن کر ساویتری کی سانس میں سانس آتی ہے سچ میں کہاویری تو نے تو میرا دل ہی خوش کر دیا تو نے اسے گنجی ٹکلی اور کالا کرا دیا اب بیچاری چاہ کر بھی سندر نہیں ہو سکتی اب بس میری بیٹی ہی راج کرے گی اور وہے دوسروں کی دودھکار سنے گی ساویتری بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کچھ سمیں بعد ڈاکٹر سمیترا کی بیٹی کو اس کے پتا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اب سمیترا اس دنیا میں نہیں رہی یہ ہے سن کر کشورداز کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے کشورداز کی ماں اپنی پوتی کا چہرہ دیکھتی ہیں تو وہے کشورداز سے کہتی ہیں ارے رے کشورداز بیٹا کیسی ابھاگن بیٹی تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی اور رنگ روپ کی بھی اچھی نہیں ہے کالی کا لوٹی گنجی ایک بھی سر پر پال نہیں ہے گھر میں آتے ہی من ہوں سیت فیلا دی ابھی دیکھ کر آئی ہوں ساویتری کی بیٹی میرا تو دل ہی خوش ہو گیا وہ ہے میری اصلی پوتی اسے تو اپنی پوتی کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آئے گی کچھ سمیں بعد سمیترا کا دہا سنسکار ہو جاتا ہے اور اگلے دن دونوں کا نام کرن بھی ہو جاتا ہے ساویتری کی بیٹی کا نام سوہانہ سمیترا کی بیٹی کا نام سنجنا رکھتے ہیں کشور داس اپنی بیٹی کی ذمہ داری ساویتری کو دیتا ہے اور باہر کمانے کے لیے چلا جاتا ہے ساویتری اور کلاوتی دونوں ساس اور بہو مل کر بیچاری سنجنا کے اوپر بہت اتیت چار کرتی اسے بلکل بھی پیار نہیں کرتی سمیں بیٹ رہا تھا دونوں پڑی ہو جاتی ہیں ساویتری سنجنا کو اپنے ساتھ کہیں پر بھی نہیں لے کر جاتی اسے گھر کا سارا کام کراتی اور اس کی پٹائے بھی کرتی اسے بلکل نوکرانی بنا کر رکھتی لیکن سوہانہ سنجنا کو بلکل اپنی بہت سمجھتی تھی وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی اگر باہر والا کوئی اس کا مزا کڑا تھا تو اسے مہتوڑ جواب دیتی تھی ایسے ہی ایک دن سوہانہ سنجنا سے کہتی ہے ارے سنجنا ہمیں پارٹی میں جانا ہے تم سن کیوں نہیں رہی ہو کیا تمہیں میرے ساتھ پارٹی میں نہیں جانا روزانہ دادی اور ممی سے تو کہتی رہتی ہو کہ پارٹی میں جانا ہے پارٹی میں جانا ہے چلو دونوں سو رہی ہیں جلدی چلتے ہیں بہت انجوئی کریں گے تم کیوں سید کر رہی ہو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی چاچی اور دادی کو پتا چلے گا کہ میں تمہارے ساتھ باہر گئی ہوں تو چاچی میری بہت پٹائی کریں گی وہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں انہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر میری طرح بدصورت ہو جاؤ گی ارے یار جسے جو کہنا ہے کہنے دو تم تو بہت پیاری ہو رنگ روپ سے کچھ نہیں ہوتا انسان کا دل سندر ہونا چاہیے اور تمہارا دل تو بلکل شیشے کی طرح صاف ہے تم سب کی کتنی مدد کرتی ہو ماں اور دادی تمہیں کتنا بھلا برا کہتی ہے پھر بھی تم انہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتی چپ چپ ان کا اتیچار سہن کرتی رہتی ہو سوہانہ ایسا کہہ ہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر ساویتری آ چاہتی ہے اور وہ سنجنا کو زور سے تھپڑ مار کر کہتی ہے کیا کہا تو اس کالی کلوٹی گنجی منحوس کے ساتھ باہر پاٹی کرنے جائے گی میں نے تسے کتنی بار منع کیا ہے کہ تو اس گنجی کالی کے ساتھ کہیں گھومنے نہیں جائے گی تجھے پتہ نہیں یہ منحوس ہے منحوس پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی میں نہیں چاہتی اس کا کالا سایا تیرے اوپر بھی پڑے میری پیاری شہزادی بیٹی تو اس سے دور رہا کر تو میری بار کیوں نہیں سمجھتی اور تو سن گنجی بچ سورت یہاں پر کھڑی ہو کر کیا سن رہی ہے باتروم میں اتنے سارے گندے کپڑے پڑے ہیں ابھی تک نہیں دولے دیکھو تو مہارانی میری بیٹی کے ساتھ پارٹی میں جانے کا خواب دیکھ رہی ہے ممی اگر سنجنہ گنجی ہے کالی ہے دکھنے میں میری طرح سندہ نہیں ہے تو اس میں اس کی کیا گلتی اور موت اور زندگی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ کو پتہ نہیں اگر بڑی ماں کی موت اسی سمیں آنی تھی تو اس میں سنجنہ کی کیا گلتی ممی آپ کو اچھا لگے یہ برا لیکن آج میں سنجنہ کو اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر جاؤں گی سوہانہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے اپنی دوست کی جناب دن پارٹی میں لے چاہتی ہے وہاں پر بھی بیچاری سنجنہ کا سوہانہ کی دوست بہت مزا کڑاتی ہیں ارے ارے سوہانہ یہ تو کس نمونے کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے یہ کتنی کالی پت سورت ہے تو کہاں اور یہ کہاں اسے دیکھ کر تو مجھے بہت حسی آ رہی ہے بلکل کالی گنجی بندریہ لگ رہی ہے دوستو دیکھو تو کتنی بس سورت لڑکی ہے کالی گنجی کافیا تم اس طرح سے میری بہن کی انسٹ نہیں کر سکتی اگر ابھی پارٹی نہیں چلی رہی ہوتی تو میں مار مار کر تمہارا پھرتہ بنا دیتی ہم یہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں تم جیسے لوگ انسانوں کے رنگ روپ کو دیکھ کر اس طرح سوہانہ اپنے دوست کی بسٹڑے پارٹی چھوڑ کر سنجنا کے ساتھ گھر آنے لگتی ہے کہ تب ہی سنجنا روتے ہوئے سوہانہ سے کہتی ہے دیکھا سوہانہ میں اس لیے ہی تمہارے ساتھ نہیں آ رہی تھی میری وجہ سے تمہارے بھی مونڈ آف ہو گیا چاچی ٹھیک ہی کہتی ہے میں منہوس ہوں میری وجہ سے تمہیں کتنا کچھ سننا پڑا جب کوئی مجھے اپنے دوست نہیں بناتا میری بس صورتی دیکھ کر مجھ سے دوری بناتا ہے تو مجھے پہت دکھ ہوتا ہے دادی اور چاچی کے پیار کے لیے ترستی ہوں اگر میں تمہاری طرح سندر ہوتی تو کیا پتا مجھے چاچی کا دادی کا پیار ملتا لیکن نہیں ان کے سب کے بیچ میں میرا کالا رنگ میرا گنجا سر آ جاتا ہے اگر میں تمہاری طرح سندر ہوتی تو یہ لوگ مجھ سے نفرت نہیں تمہاری طرح پیار کر دے مجھے تو ایسا لگتا ہے اس دنیا میں بدصورت ہونا سب سے بڑا پاپ ہے ایسا کہہ کر سنجنہ بہت زیادہ روتی ہے لیکن بے چاری سنجنہ کو کہاں پتا تھا کہ وہ ہے تو بچپن میں بہت زیادہ سندر تھی اس کی سندر تھا اس کی چاچی نے چھینی ہے کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک چڑیا زخمی فر فڑاتی نظر آتی ہے سنجنہ ترن اس چڑیا کے پاس جاتی ہے اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی ہے تب ہی وہ چڑیا کہتی ہے تم بہت اچھی ہو تم نے مجھے اس حال میں دیکھ کر اگنور نہیں کیا میری مدد کی لیکن تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں چڑیا نہیں ہوں میں ایک پری ہوں اور ایک دست جادو گرنی نے مجھے چڑیا بنا دیا میں اپنے اصلی روپ میں تب ہی آ سکتی ہوں جب تم میری جادو کنگی اس کے پاس سے لے کر آ جاؤگی اگر اس نے میری جادو کنگی کو تہس نہس کر دیا تو میں مر جاؤں گی میری جان میری شکتیاں میری جادو کنگی کے اندر ہیں کرپیا کر کے میری مدد کرو سنجنہ اور سوہانہ دونوں ہی پری کی مدد کرنے کے لیے اس کی جادو کنگی لینے کے لیے جادو گرنی کی گفہ میں پہنچ جاتی ہیں جادو گرنی تپسیہ کر رہی تھی تب ہی سنجنہ پیچھے سے اس کے اوپر وار کر دیتی ہے اور اسے باندھ دیتی ہے اور پری کی جادو کنگی لے کر آنے لگتی ہے تب ہی وہے جادو گرنی سنجنہ سے کہتی ہے بے اکوف لڑکی تو میری ساری محنت پر پانی نہیں فیڑ سکتی دیکھ تو میرے سے ہاتھ ملا لیتی ہے تو تیرا بہت فائدہ ہوگا میں تجھے کوئی تیرا مزاق نہیں اڑائے گا دیکھ مجھے کھول دے اور پری کی جادو کنگی مجھے دے دے سنجنہ مجھے کیا لگتا ہے کہ تجھے جادو گرنی کی بات مال لینی چاہیے دیکھ اگر تُو سندر ہو جائے گی تو ممی دادی آس پڑوس کے لوگ سب تجھ سے پیار کریں گے کوئی تیری بس سورتی کا مزاق نہیں اڑائے گا اگر وہ پری کسی کی جان جاتے ہوئی نہیں دیکھ سکتی اگر وہ پری اس جادو کنگی کی مدد سے ٹھیک ہو سکتی ہے تو مجھے جادو گرنی کی بات نہیں ماننی میں اس پری کی مدد کروں گی ایسا کہہ کر سنجنہ جادو گرنی کی بات نہیں مانتی اور وہ پری کی جادوی کنگی لہ کر اسے دے دیتی ہے جس کی مدد سے وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے تب ہی پری سنجنہ سے کہتی ہے سنجنہ سچ میں تم پہت اچھی ہو تمہارا دل پہت بڑا ہے اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہیں میری جادوی کنگی لاکر کبھی نہیں دیتا اس لیے تمہاری اچھائی کا پریڈام تو تمہیں ضرور ملے گا یہ ہے لو میری جادوی کنگی اسے ایک بار اپنے سر پر گھوماؤ اس کے بعد اس کنگی کا جادو دیکھنا پری کے کہنے پر سنجنہ جیسے ہی جادوی کنگی اپنے سر پر گھوماتی ہے تو اس کے بال پہلی کی طرح سنہری ہو جاتے ہیں وہیں بہت زیادہ سندر ہو جاتی ہے جیسے بچپن میں تھی خود کو اتنا زیادہ سندر دیکھ کر سنجنہ بہت خوش ہوتی ہے سنجنہ پری کو دھنیوات کہتی ہے اور دونوں بہنیں جادوی کنگی لے کر گھر آ جاتی ہیں سنجنہ سندر کیسے ہو گئی ممی سنجنہ کی اچھائی کی وجہ سے اسے پری کی جادوی کنگی ملی جس کی مدد سے یہ اتنی زیادہ سندر ہو گئی یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سندر لگ رہی ہے میری پیاری بہن اچھا تو یہ بات ہے اگر پری کی جادوی کنگی سے یہ بس صورت اتنی زیادہ سندر ہو سکتی ہے تو میری بیٹی تو کتنی زیادہ سندر ہو جائے گی میری بیٹی سے زیادہ سندر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا ایسا سوچ کر ساویتری اگلے دن پری کی جادوی کنگی جیسے ہی سوہنا کو کرتی ہے تو وہ پوری طرح سے گنجی ہو جاتی ہے اس کا رنگ بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ بس صورت دیکھ کر وہ بہت روتی ہے کہ تب ہی وہاں پر پری آ جاتی ہے اور وہ ساویتری سے ساویتری مجھے سنجنہ کے بارے میں اسی سمیں پتا چل گیا تھا جب اس نے میری جادوی کنگی کی تھی کہ تم نے بچپن میں کیسے بیچاری سے اس کی سندرتہ چھینی تم جلن میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ تم نے ایک بچے کا اس کا بچپنا ہی چھین لیا یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ قدم اٹھانے سے اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا تمہیں تمہاری کی کی سزا ملی ہے اب تمہاری بیٹی ایسے ہی بس صورت رہے گی پریجی چاچی کی سزا سوہانہ کو مت دیجی چاہے تو آپ میری سندرتہ سوہانہ کو دے دو لیکن میری بہن کو پہلی کی ترہ سندر کر دو میں نہیں چاہتی جو دکھ تکلیف میں نے سے ہی ہے وہیں میری بہن بھی سہے چاچی نے جو بھی میرے ساتھ بچپن اور اتنا اتیت چار کیا پھر پہ تم میری بیٹی کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو سج میں تم بہت اچھی ہو بیٹا مجھے ماف کر دو ساویتری کو اپنی کے پر بہت پستاوہ ہوتا ہے سنجنا اپنی چاچی کو ماف کر دیتی ہے تب ہی پری اپنی جادوی کنگی سے سوہانہ کو پہلی کی طرح سندر کر دیتی ہے دادی کو بھی اپنی وہوار پر بہت پستاوہ ہوتا ہے اور وہ بھی سنجنا سے معافی مانگتی ہیں سنجنا کو پری کی جادوی کنگی کی مدد سے چاچی کا دادی کا پیار مل جاتا ہے جس کے لئے وہ بچپن سے ترس رہی تھی اور پورا پریوار ہن سے خوشی ایک ساتھ اپنا جیون ویتیت کرتا ہے ایک بار کی بات ہے دھولک پر نامک گاؤ میں انا مکہ اور انی کا دو بہن اپنی ماں کلاوتی دیوی کے ساتھ رہا کرتی تھی کلاوتی دیوی اپنی بڑی بیٹی انی کا کو تو بہت زیادہ لڑ پیار کیا کرتی تھی اس کی ہر فرمائش یوں ہی پورا کر دیا کرتی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی انی مکہ کو اس نے گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا تھا وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی بیچاری انی مکہ اپنی پیاری بچی کہاں ہے جلدی بہار آج دیکھ تیری ماں تیری لیے کتنی ساری شوپنگ کر 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 آئی ہے فروک لہنگ ڈریس سینڈل جھم کے میک اپ کا سب سامان جل دیا تیرا دل خوش ہو جائے گا ممی یہ سب کتنا زیادہ سندر ہے سچ میں ممی آپ میرا کتنا خیال رکھتی ہے میرے کہنے سے پہلے میری ہر فرمائش کو چھٹکیوں میں پورا کر دیتی ہو میری شہزادی پیٹیا میں تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی تو کون کرے گا میں تمہیں پل پر پھٹھا کر رکھنا چاہتی ہوں یہ سب تمہیں پسند میرا دل خوش ہو گیا انا میکا انا میکا کہا مر گئی اس منحوس کو اتنا بھی نہیں کہ میں اتنی دور سے شوپنگ کر آئی ہوں ان کے لئے چاہ پا نہیں لے جاؤ اپنی ماں کی آواز سن کر انا میکا جلدی سے چاہ بنا کر لے کر آتی ہے کہ تب ہی اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے اور وہ چاہ آنکا کے اوپر گر جاتی ہے یہ دیکھ کر کلا وطی دیوی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بیچاری آنا میکا کو زور سے تھپڑ مار کر کہتی ہے منحوس کرم جلی تو میری بیٹی کو مار نا چاہتی ہے تیری وجہ ممی بس میرا پیٹ سلپ ہو گیا ممی میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں پھر آپ ہم دونوں بہنوں میں اتنا بھید بھاؤ کیوں کرتی ہو کبھی میری شوپنگ کر نہیں لے کر آتی ہمیشہ مجھے مار گھر کا کام بھی کر آتی ہو دو دن بعد میرا جنم دن ہے آپ تو میرا لئے کچھ بھی نہیں لے کر رہی میں اس منحوس دن کو کیوں یاد رکھوں گی تجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ آج تو سترہ ورش کی ہو گئی لیکن میں آج تک تیرا جنم دن سیلیبریٹ نہیں کیا تو آگے کیوں کروں گی آج بھی میں بھولی نہیں ہوں کیسے تیری وجہ سے میرے پتی مجھے اکیلا چھوڑکا چلے گئے میرے مجبوری ہے کہ میں تجھے گھر میں برداشت کر کے رکھا ہے ورنہ کپ کا تجھے دھک مار کے نکال دیتی بات کرتی ہے میرا جنم دن سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتی من ممی مجھے تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ نہ ہم اپنی مرجی سے آتے ہیں جب جس کی موت آنی ہوتی ہے پھر آپ مجھے پتا جی کا کاتی کیوں سمجھتی ہو پتا جی کا ایکسیڈنٹ میرے جنم کے سمی ہو گیا اس میں میرے کیا گلتی بچپن سے لے آس تک آپ کے ایک پیار کے جھلک پانے کے لئے کتنا کچھ کرتی ہوں لیکن آپ کبھی دکھائی ہی نہیں دیتا بس آپ انی کا دیدی کو ہی پیار کرتی ہو مجھے بلکل بھی نہیں کرتی ان سب سے میرے اوپر کیا پیتی ہے آپ کو اندازہ بھی ہے ایسا کہ کر آنا میکہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے آگلے دن آنا میکہ بجار سے سمان خرید کر لے کر آ رہی تھی تب آنکہ کی دوست آنکہ کے ساتھ مل کر آنا میکہ کا بہت مزا کھڑاتی ہیں بیچاری آنا میکہ یہ تمہاری سگی بہن ہے لیکن تم نے اسے نوکرانی بنا کے رکھا ہے بیچاری کی کپڑے تو دیکھو کیسے فٹے پرانے ہیں اور تو کتنی زیادہ برانڈیٹ کپڑے پہنتی ہے پارٹیا کرتی ہے اپنا جنم دن بھی کتنی زیادہ دھوم دھام س سیلیبریٹ کرتی ہے بیچاری کا کل جنم دن ہے لیکن اسے کوئی وشکرنے والا بھی نہیں اس جیسے منحوس لڑکی جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بچپن میں ہی پاپا کا پیار مجھے نہیں ملا ممی ویدوہ ہو گئی تو اسے اس کے کرموں کی سزا تو ملے گی اس لئے ممی اسے نوکرانی بنا کے رکھتی ہے پیار نہیں کرتی کیونکہ یہ منحوس ہے نا اس لئے ہا یہ بات تو سچ ہے تیرے بہن تو منحوس ہے تب محلے میں کوئی بھی اسے شادی پارٹی وغیرہ میں نہیں بلاتا اس کی منحوس کی وجہ سے تجھے یاد ہے کچھ دن پہلے ہی سریتہ آنٹی کی بیٹی کی شادی میں چلی گی تھی اس لئے تو محلے والے تیری بہن سے دور ہی رہتے ہیں آنمی کا ہمیشہ سب کی بات چپ چاپ سنتی رہتی تھی لیکن آج پتہ نہیں اسے بہت زیادہ غصہ آج آتا ہے اور وہ آنکہ کی دوست کو زور سے تھپڑ مار کر کہتی ہے تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں جب دیکھو آتے جاتے مجھے منحوس منحوس کہتی رہتی ہو اور آنکہ دیدی آپ کو جینا مشکل کر کے رکھا ہے اس طرح سے آنکہ بہت غصے میں گھر واپس آ جاتی ہے اور وہ دوسری طرف آنکہ کو بھی اپنی بہت زیادہ انسٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ گھر آ کر اپنی ماں کو سب بتاتی ہے تب ہی کلاو دیوی کچن میں جاتی ہے آنکہ کو کام ہی کرے گی اور ایک ہفتے تک باہر سوئے گی یہ تیری سزا ہے تجھے لائن پر لانے سزا تو دین پر دن بگڑتی جا رہی ہے ممی آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی گھر کا اتنا سارا کام وہ بھی کھانا نہیں کھا کر میں کیسے کر سکتی ہوں میرے گلتی نہیں تھی انکہ دیدی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرا مزا کھڑا رہی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا آپ مجھے کچھ بھی کہتی ہے میں آپ کی بات سہن کر لیتی ہوں لیکن باہر والوں کی نہیں کر گی دونوں ماں بیٹی غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور بیچاری انا میکا روتے ہوئے سب کے لئے خانہ بناتی ہے اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیتی ہے دونوں ماں بیٹی پیٹ بھر کر خانہ کھا مجھے وش بھی نہیں کیا کل سے میں بھوکی ہوں مجھے لگا تھا کہ صبح تک ماں گھصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ مجھے کھانے کے لئے کچھ دیں گی لیکن انہوں نے تو مجھے کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں دیا میں ہر صبح یہ سوچ کر اٹھتی ہوں کہ ماں مجھ سے پیار سے بات کریں گی کہیں گی بیٹا ادھر آ یہ ہے کھالا لیکن نہیں یہ ہے سپنا میرا سپنا ہی رہ جائے گا کیونکہ ان کے من میں تو یہ بات ہے کہ میں پتا جی کا کھون کیا ہے آج میں سترہ ورش کی ہوگی لیکن مجھے پیار کے دو بول نصیب نہیں ہوئے ایسے زندگی کا کیا فائدہ اس سے اچھا ہے کہ میں اس ندی میں کھوٹ کر اپنے چار ہی دے دوں اس طرح سے آنامکہ پہت رو رہی تھی آنامکہ کو اس طرح سے روتا ہوا سنڈریلا پری دیکھ لیتی ہے اور وہ آنامکہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے میں سنڈریلا پری ہوں اور میں اس جنگل میں رہتی ہوں میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تمہاری باتیں سنی بیٹا زندگی بہت انمول ہوتی ہے اس لئے اسے ختم کرنے کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہئے ہمیں ہر پرستی میں جینے کے بارے میں سوچنا چاہئے تم تب بہت اچھی ہو اتنی نفرت کے بات بھی تم اپنی ماں اور بہن سے پیار کے امید لگا کر بیٹھی ہو اگر وہ تم سے پیار نہیں کرتی تو اس سنڈریلا پری آپ کا بہت بہت دھنی ود مجھے جادوی سونے اور چاندی کے فروغ دینے کے لیے لیکن آج میرا جنم دن ہے کیا آپ میرا جنم دن میرے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتی ہیں سترہ سال میں مجھے آج تک کسی نے بھی وش نہیں کیا اور نہیں میرا سیلیبریٹ کیا سترہ سال میں پہلی بار آج اپنا جنم دن سیلیبریٹ کروں گی سنڈریلا پری انامیکا کی بات مان جاتی ہیں اور وہ انامیکا کا جنم دن جادوی سونے اور چاندی کی فروغ کی مدد سے بہت زیادہ دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتی ہیں انامیکا بہت زیادہ خوش تھی ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں ایک دن انامیکا دیکھتی ہے کہ اس کے گاؤں میں ایک مہا ماری آگئی اور اس کی ماں بھی اس مہا ماری کی چپیٹ میں آ چکی ہیں یہ دیکھ کر وہ پوری طرح سے گھپرا جاتی ہے اور سنڈریلا پری کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے سنڈریلا پری سنڈریلا پری جہادی سونے اور چاندی کی فروک مدد سے میں نے دیکھا کہ میرا گاؤں ایک مہا ماری کی چپیٹ میں آگیا اور میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے مجھے میرے گاؤں واپس جانا ہے کیا میں اپنے گاؤں کی مدد کر سکتی ہوں ہاں کیوں نہیں آنا میکا تم کر سکتی ہو جہادی سونے اور چاندی کی فروک مدد سے تم کسی بے مہاماری کو دور بھگا سکتی ہو تمہارے گاؤں کو تمہاری ضرورت ہے تمہیں جانا چاہیے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم سے اپنے گاؤں والوں کی دکھ تکلیف دیکھی نہیں گئی جنہوں نے تمہیں اتنا دکھ پہنچ آیا سنڈری لیلہ پری کی باتیں سن کر آنا میکا خوش ہو جاتی ہے اور وہ جادوی سونے اور چاندی کے فروک لے کر اپنے گاؤں پہنچ جاتی ہے اور اس کے جادو سے اپنے گاؤں کے سب انسانوں کو ٹھیک کر دیتی ہے اور اپنی ماں کو بھی یہ دکھ کلاواتی دیوی کو اپنی کے پر بہت پستا ہوتا ہے اور وہ آنا میکا بیٹھا تُ کہاں چلی گئی تھی مگر تُ مجھے کہیں نہیں ملی تیرے جانے کے بعد مجھے لیکن وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم نے چلی گئی اور جسے میں نے بلکل بھی پیان نہیں کیا اسے جیسے ہی پتا چلا کہ میں بیمار ہوں وہ میرے ساسک پورے گاؤں کی مدد کرنے آگئی بیٹا تُ منحوس نہیں ہے تُ بہت اچھی ہے تیرے دل تو بلکل صاف ہے ہم سب نے تیرے ساتھ کتنا برا بہوار کیا لیکن فیل بھی تُ نے ہم سب کی مدد کی بیٹا ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دی نا ممی پلیز آپ مجھے معافی مت مانگئے بچپن سے لے کر آج تک مجھے بس آپ کا پیار چاہیے آنا میکا کو سنڈریالا پری کے جادوی سونے اور چاندی کی مدد سے اپنی ماں کا پیار مل جاتا ہے جس کے لئے وہ بچپن سے ترس رہی تھی